موسیقی 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 ہلے کارو سمیت چھے افراد شہید ہو گئے ہیں بیدیا روڈ پر مردم شماری ٹیم کو نشانہ بنایا گیا مٹھی بھر جنگجو ہمیں خوف سزا نہیں کر سکتے یہ وزیراعظم نے کہا ہے جبکہ آرمی چیز کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہر صورت ختم کر دیں گے رانا کیسے صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی بہت ہی ایک علمناک سانحہ پیش آیا لہور شہر میں اور مردم شماری کی ٹیم کو نشانہ بنایا گیا یہ بہت ہی ایک انفورچنیٹ انسیڈنٹ ہے اور تکلیف سے بات ہے کہ ہمارے بہت قیمتی جانے گئیں لوگ شہید ہوئے اس میں اس کے لیے آپ دیکھئے کہ آج میں خوارہ دیکھا اور کل بھی جس طریقے سے اس کی کبرج الیکٹرونک میڈیا پر ہوتی رہی دیکھنا یہ ہے کہ کیا اناثر ہیں کیا عوامل ہیں اور کہاں کوتائی ہوتی ہے دیکھیں انیلس سول سرچنگ کی بات ہوتی ہے ہم ہر بار دیکھیں ٹھیک ہے اور جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ سافٹ ٹارگٹس کی جو ہم اکثر اپنے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایک ایسا سلسلہ کوئی پارکستان کی طرف سے یا سب کی طرف سے کوئی ایسا عمل شروع کیا جاتا ہے تو اس کو اٹیک کیا جاتا ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ سینسس کی بات ہو رہی تھی اور بہت افسر یہ سینسس کا معاملہ جو تابطل کا شکار رہا اور نہیں ہو پایا سیکیورٹی ریزم یہی تھی اب آپ دیکھئے کہ لاہور میں بیدیاں روڈ کا جو واقعہ ہے جو نظر آتا ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ ایک جو اٹیک ہے یہ اس ریاستی فیصلے کے پر ہے جس نے یہ اٹیک کیا کہ ہم نے سینسس کرنا ہے اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ سینسس کے مخالف کون لوگ تھے اس کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے اس میں وہ فیکٹر تو موجود ہے جس کو ہم چیز کر رہے ہیں جس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سر اٹھاتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں اب یہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا اور میرا خیال ہے کہ اس میں شاید کوئی سیکیورٹی کا ایساچ ایشو تو ہونا نہیں چاہیے بٹھ آپ دیکھئے کہ یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں کل ہمارے فوجی اہلکار جو یہ پچھلے آج اخوارات میں جس طرح مجھے معلوم ہوا کہ گزشتہ چار روز سے وہ ایک ہی پوائنٹ سے ان کو پک کیا جارہا تھا لہذا دیور بینگ مونیٹر اس میں ہو سکتا ہے کہ مونیٹر کیا جارہا تھا کہ بقاعدہ اور اس کے اندر ان کو پھر جب یہ اٹیک ہوتا ہے تو پروپرلی گائیڈ بھی کسی نے کیا گیا ہوگا جیسے پروگرام سے پہلے آگا اقرار صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے کہ شاید اس جس طرح وہ بینگ ڈرائیور کو بھی پک کیا گیا اور ہو سکتا ہے کہ وہ کنائی ونس بھی ہو لیکن بات یہ ہے کہ جب اتنے بڑے پیمانے کے اوپر ہم ایک ایسا سلسلہ ہم نے شروع کیا مردم شماری کا تو میرے خیال ہے کہ اس سے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بہت اہم فیصلے ہونے چاہیئے تھے امید ہے کہ کیا گئے ہوں گے لیکن ان کے پکنڈ راپ جو ہے خاص طور پر آگا اقرار صاحب اس کو اب جس طرح سے یہ چار دنوں سے یہ ایک ہی پوائنٹ سے آر جا رہے تھے سو نیچولی وہ اس کو وہ مونیٹر کر رہے تھے اب وہ دیکھنا ہے کہ اس کے اور بھی محرکات ہو سکتے ہیں جیسے ٹی ٹی پی میں نے تو اس کی ذمہ داری قبول کاری لی ہے اور ٹی ٹی پی کا ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں اب بات یہ ہے کہ جتنا بھی ہم اس پہ بات کر لیں ظاہر ہے کہ وہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اس کی نٹی گریٹی میں جانا اور ساری چیزیں وہ ظاہر ہے ہماری جتنی ایجنسیز ہیں Law Enforcement Agencies Intelligence Agencies اگر چیز کو فالو کر رہی ہوں گی اب یہ ہے کہ یہ چونکہ پروسس جو ہے مردم شماری کا اس نے جاری رہنا ہے پروبیلی میے تک تو میے تک ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارا یہ مقصد جو ہے جس کو ہم اچیف کرنا چاہ رہے ہیں اس میں مزید اس قسم کا کوئی نقصان نہ ہو کوئی جانی نقصان نہ ہو اور یہ انہینڈرڈ یہ پروسس ہمارا کمپلیٹ ہو جیسے پرائم نسٹر نے تو آپ کی اس strength کو آپ کی weakness میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ابھی تک وہ ناکام رہے اب پرائم نسٹر نے کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب نہیں ہوں گے اور آرمی چیف نے بھی کہا کہ ہمارا جو commitment ہے ہم census کو بروقت ہم نے مکمل کرنا بہت بڑی قومی ذمہ داری ہے جس کو مکمل کرنا ہے اس کے اوپر آپ کے بہت سارے فیصلوں کا انصار ہوتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر ہمارے جو اگر کہا جا رہا ہے کچھ اخبارات میں یہ بھی تھا کہ وہ جو supposed to be the suicider اس کی جو تصاویر ہے وہ لہور کے تھانوں میں آگا اقرار تھا probably یہی تھا کہ وہاں پہ بھی موجود تھیں تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی اگر تصویر لگا دیں اور وہ ہر کسی کو معلوم ہو کہ یہ لوگ اس سے زیادہ بھیر نہیں ہوتے یا آپ اس کی تشہیر ہو بقائدہ کے electronic media پر خاص طور پر کہ یہ یہ وہ لوگ ہیں یا ان کے خاکے ہیں یا sketches ہیں اس قسم کے لوگ اگر آپ کو کہیں نظر آئیں تو ان کی اطلاع دیجئے اور ان سے آپ تھوڑے سے cautious بھی ہو جائیے تو اس طرح تو ہوتا نہیں لیکن اخبارات میں یہ خبر آ جانا اور یہ خبر دے دینا کہ نہیں جی ہم نے تو یہ پہلے کر دیا تھا میں سمجھتا وہ بھی غلط ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے جس لوگ پنجابی میں کہتے ہیں گنگلو تو مٹی چاڑنا کہ جی ہم نے تو یہ کہہ دیا تھا ایسا اکثر جو ہے اگر آپ کے پاس جو ہر ہوتی ہے کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ جی اسے ہرسمنٹ جو ہے وہ کلیٹ ہوگی لوگ جو ہے ایک سینس آف انسیکیورٹی اس میں چلے جاتی دیکھیں آپ کو ان چیزوں سے باہر آنا پڑے گا کہ اس سے کوئی سینس آف انسیکیورٹی نہیں ہوتی اگر آپ انفرمیشن دے رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی آگاہی کے لیے اور خاص طور پر ان اداروں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ انفرمیشن جو ہے یہ صرف فائلوں تک محدود نہیں ہے اور یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں حکومت کی اور ریاست کی مدد کرے تاریخ حضری صاحب جیسے کہ رانہ صاحب نے کہا ہے کہ تی ٹی پی نے ذمہ داری قبول کی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن ردل فساد شروع کیا جا چکا ہے اور اس میں تمام سہولت کاروں کو اور ان ماسٹر مائنڈز سے پہنچنے کی کوشش کی جاری ہے جو کہ اس طرح کے وارداتوں میں یا اس طرح کے بڑے بڑے دہشتگردی کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں ابھی تک یہ معاملہ یہ ردل فساد کا آپریشن جو ہے یہ کہاں تک پہنچا ہے کتنا صریح ہم ان کے پہنچ چکے ہیں اور صورتحال کیا اب ہم نے دیکھا کہ لاہور شہر میں دوبارہ ایک بڑا واقع پیش آیا ہے دیکھیں اگر ہم گزشتہ چند سالوں کے جو مختلف آپریشنز ہیں ان سب کو دیکھیں تو وہ اپنے اپنے جو ان کے مقاصد طے کیے گئے تھے اس کو اچیو کر کے تو اس کے بعد اگلے مراحل میں گئے ہیں اب یہ جو ردل فساد جو ہے وہ جب لاہور میں حملہ ہوا تھا اس کے بعد سے شروع ہوا تو اس کے طرف روزانہ کے اخبارات اور روزانہ کی جو اپڈیٹ آتی ہیں مختلف محتموں کے جانب سے کہ کس شہر میں کہاں کاروائی ہوئی کتنے لوگ گرفتار ہوئے کتنا سلاف رامد ہوا اور ان کے حوالے تھے جو معلومات ملی اس کی روشنی میں پھر کہاں کہاں تک پیچھا کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ فیض ہے یہ بہت کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو مشیر خارجہ امور ہیں انہوں نے بھی کل بعض کمیٹریز جو تھیں سینٹ کی اور قومی ساملی کی ان کو بریف کیا اور وہاں بھی انہوں نے جو اس کے مختلف عداد و شماعت تھے مختلف اس کے اہداف تھے اس کے حصول کی بات کی کل کا جو واقعہ ہے لاہور میں مردم شماری ٹیم پر حملے کا آپ اگر یہ پیٹرن دیکھیں درشت گردوں کا کس طرح سے وہ آپریٹ کرتے ہیں اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ہماری جو آرمی چیف اور پرائم شروف پاکستان نے جو کل بات کی کہ راستہ سے اٹھانے ایک کوشش ہے آپ نے اپنے انٹروں میں کہا کہ ہمارے جو بڑے بڑے مقاصد ہیں قوم کے مردش پر ان میں سے ایک ہے ظاہر ایک قومی ذمہ داری ہے تو اس وقت وہ راستہ سے اٹھانے ایک کوشش کی جاتی ہے جب بھی ہمارا کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے جو ہماری اقدار ہے مثلا لیکن اگر اداد و شماعت دیکھیں تو خاص نشانہ ہمیشہ تعلیمی دارے یا جو ہماری سیکورٹی اہلکار ہیں ہماری مساجر ہیں امام باردائیں ہیں پولیو ٹیمیں ہیں علماء ہیں ڈاکٹرز ہیں معاشرے کے وہ فراد جن کے حلاق ہونے سے جن کے شہید ہونے سے جو ہے وہ ایک بدلی پھیلے لیکن ابھی تک جو ہے دستہ چند سالوں میں جتنے بھی دشتر گردی کے واقعات ہونے اس کے نتیجے میں قوم نے نہ صرف یہ ہے کہ بدلی نہیں فیلی بلکہ اپنی رزیلینس اور اپنے عظم کا جو ہے پہلے سے بڑھ کر مظاہرہ کیا ہے اب ظاہر ہے اگر ہمارے ہاں مردوشماری پروسس مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس بہت ایک وسیع ڈیٹا آ جائے گا کہ پاکستان نے آگے کیسے چلنا ہے انہی جو وہ جو ایک فیچر میں دیکھتے ہیں جو دشتر گرد کہ اگر پاکستان میں زیادہ سرمایہ کاری آئے گی پاکستان میں امن و مان ہوگا استحقام ہوگا ٹورزم بڑے گا پاکستان میں کھیلے ہوں گی پاکستان میں لوگ آئیں گے تہوار جو ہیں لوگ بالکل اپنلی بنائیں گے تو وہ ان کو نشانہ بنا کر بدلی پھرانے کوشش کرتے ہیں ڈی مورلائز کرنے کوشش کرتے ہیں لیکن عظم قوم کا یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے کیونکہ کامیابیاں جو ہیں اس کا لیول اگر دیکھیں کمپیر کریں تمام دنیا کہتی ہے تمام دنیا مانتی پاکستان نے دارے نہیں کہتے دنیا کے تمام دارے کہتے ہیں کہ پاکستان نے پچھتر سے اصلی فیصل تک اس جنگ میں کامیابی حاصل کی ہے اب ظاہر ہے یہ ایک آن گوئنگ وار ہے جس میں کہیں نہ کہیں موقع تلاش کر کے دہشتگر جو ہیں وہ ہٹ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں لاہور میں جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد کتنی کیجئے تھے اس واقعے کے جو ذمہ دار فراد تھے جو اس کے پچھے فنانسر تھے جو اس میں سہولتکار تھے ان کو گرپٹار کیا گیا اور ان سے معلومات کی روشنی میں آپ دیکھیں گے کتنے انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوئے ہیں تو یہ ایک افسوسناک سانے ہے لیکن پھر اس کے حرس آنے کے بعد ہم یہ پیہ کرتے ہیں قوم کے حصیح سے کہ ہم نے بیٹھنا نہیں ہے جھکنا نہیں ہے پیچھنے ہڑنا اور لڑنا ہے اور لڑ کر جو ہے دہشتگرد نوکش کر دنی ہے اس قلابہ آپ کو دوسرا راستہ نہیں ہے بلکہ صحیح اکان حرون صاحب آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ اس تنسس کا یہ جو معاملہ ہے اس کو مکمل کیا جائے گا اور ہم ہر صورت دہشتگردی کو بھی ختم کر دیں گے کل ایک بڑا واقعہ پیش آیا مردم شماری کی تیم کو نشانہ بنایا گیا دوسرا جانب گوجرہ میں ہم نے دیکھا کہ مردم شماری کی جو تین ہے اس پر فائرنگ کا بیئی ایک واقعہ پیش آیا ہے یہ کون اناثر ہیں کیا تحفظات ہیں مردم شماری سے ان کو کیا نقصان پہنچنے کا خرچہ ہے کیا بتائیں گے سوال اسے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے پولیو ٹیم پر اپنے حملے ہوا کرتے تھے اب مردم شماری پر ہوں گے پولیو ٹیم کے پر حملے کیوں ہوا کرتے تھے تاکہ ہماری جو نسل ہے خدا نا خاصتہ خدا نا خاصتہ پولیو کا شکار پیدا پولیو نسل تباہ اب ہم نے یہ پہلے بھی ہمارے لیٹ ہو چکی ہے سینسس اب ہم سینسس کر رہے ہیں کہ ہمیں بتا ہونا چاہئے کہ ہم کتنے ہیں اور ہمیں کیا چاہئے اور اس کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے ٹیٹی پی نے اس کی ذمہ داری قبول کر دی ہے اس کی وزید گفتو کرنے کے ذوت ہے ہی نہیں دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا تھے تین چار چیزیں جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے اب ایک بات نوٹ کیجئے یہ واقعہ کارل ہو گا ہے آج سے چار سال پہلے پاکستان میں اوزبکستان اور پاکستان کی فلائٹ حالات کی وجہ سے پاکستان میں ٹیلیسوں کی وجہ سے بند کر دی رہی ہیں کل پہلی فلائٹ ایک بجے پہنچ لی تھی اور یہ واقعہ ائرپورٹ سے میکسیمم میکسیمم جو ہے یہ واقعہ ساتھ کلو میٹر دور ہو گا اور یہ بیسیکلی ایک سیمبولکلی میں یہ میری رہی ہیں ایک سیمبولکلی پاکستان نے فلائٹ سال سے مراد کیا ہے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے حالات کیا ہے پہلی فلائٹ آنی تھی اور پہلی فلائٹ سے پہلے یہ واقعہ ہو جاتا ہے کچھ گھنٹے پہلے میں اس کو آپ سکتے ایک سنگرل لیتا ہوں کہ اگر اس میں شامل ہیں جیسے کہ گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ کچھ جو چہرہ ملا ہے اس کا اس کی شکل اس بھی کی طور پر ہے تو یہ بہت سیریس واقعہ پھر صرف ایک تیرزم کا واقعہ نہیں ہے پھر یہ واقعہ بہت ڈیپ روٹیڈ ہے پھر اس کا مقصد پاکستان کو سینٹل ایشیا سے ایک دفعہ پھر سے جدا کرنا ہے بڑی محنت کے بعد نواز شیف صاحب کی کونسٹن کوششنوں کے بعد پاکستان اور سینٹل ایشیا بہت قریب آ رہے ہیں اور یہ آپ اسے میں رکھیں کہ سینٹل ایشیا کا پاکستان کے ساتھ فضائی اور زمینی رابطہ کھٹے ہوئے چار سال ہو چکے ہیں چار سال کے بعد سینٹل ایشیا کا آپ کے ساتھ پہلا فضائی رابطہ کل شروع ہے اس واقعے کے یعنی کہ وہ فلائٹ تو پھر بھی آئی یہ واقعہ آٹھ بجے ہوا ہے اگر وہ چاہتے تو فلائٹ روک سکتے تھے لیکن الحمدللہ فلائٹ آئی ہم ہمارے دوست بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یہ تو ہے اس کا ایک ایک اکیڈیمک سائٹ جو میں آپ سے جسکس کر رہا ہوں اب آیاتے ہیں انسٹیگیٹیو سائٹ کے اوپر بردہ یہ مجھے بڑا دکھ کی بات سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنے زیادہ سولہ کے قریب آپ نے جو ہمارے جو فوجی اپنا ہے سپائٹ اور ان کو جو ہے کرائی کی ویگنوں کے اوپر آپ ان کو ٹرائبل کروا رہے ہیں پتہ نہیں وہ ویگن کرائی کی کہاں سے نہیں جاتی ہے کرائی کی ویگن کے آپ کے پاس کیا ریکارڈ ہے اب آپ آج آپ نے پکڑ لیا ہے اس کے ڈائیور کو اور رات کو آپ نے اٹھا لیا ہے اس کو اپنا مالک کو بھی کیا فائدہ اگر واقعہ ہی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ڈائیور اس میں شامل تھا کیونکہ اس کی واقعہ بڑے ویئر تھے پہلے جو زخمی ہے وہ کہتے ہیں پہلے اور اس نے کہا کہ جی میری گاڑی ہیٹ ہو رہی ہے مجھے اس کا کپ لینا ہے ریڈیٹر کا کپ لینا ہے پھر اس نے کہا کہ جی میری گاڑی میں سے لگتا ہے گیس لیگ ہو رہی ہے مجھے فورت دور پر اس کو چکروانا پڑے گا اس سے پہلے اس نے فون کیا ہے دکان کے اوپر کہ میں کبارے پر گاڑی لے کر آ رہا ہوں اور آپ یہ دیکھیں کہ سارے سات بجے رہا سبہ کون سی دکان کھلی ہوتی ہے نارمل اس کی کیا رام ہوتا ہے سوہ پاس کی سبہ سارے سات بجے پھر وہ پھول کیا اس کے بعد وہ دکان پہ گیا دکان پہ اتر کے وہ اندر گیا اور پھر تباکہ ہو گیا تو یہ اگر واقعی اگر امیسنگیشن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈرائیور کہیں اس سے ساتھ مونسلک ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اتنا بڑا جو ہے ایونٹ ہم کر رہے ہیں اور ہم جب کرائی کی ویگنیں لیں گے تو اس میں ہمیں ہم نے ورنے پر بنا دیا بڑا خوبصور باتہ آپ نے استعمال کی ہے آپ ورنے بیلٹی اپنی خود بنا رہے ہیں میرے یہ کی ہے دیکھنا چاہیے یہ آپ واقعی جیسے کہ رانہ صاحب نے کہا کہ ہم نے ابھی مہی تک یہ کونٹینیو لی اچھا رانہ صاحب اپنے کی بات کی تھی شاید ان کو چیز کیا جاتا ہے یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ باتیاں جو ہے اس میں کنٹرونمنٹ ایریا میں ہوئے صرف سات کلومیٹر دور پہل حال جو ماسٹر مائنز ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کی جاری ہے سہولتکار جو ہیں وہ بھی نہیں بچ پائیں گے آرمی چیف نے بھی اس عظم کا عیادہ کیا ہے کہ دہشتگردی سے ہر صورت ہم نمٹیں گے اور یہ جو سنسس کا عمل ہے اگر اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو یہ بھی ہم مکمل کر کے رہیں گے وزیراعظم محمد عواز شریف نے بھی کہا ہے کہ جو مٹھی بھر دہشتگرد ہیں یہ ہمارے عظم کو متزلزل نہیں کر سکتے ہیں اور ہمیں ہرگز خوابتہ نہیں کر سکتے ہیں اور اس میں تمام ملک کا جو شہری ہیں ان کا تعاون بھی بہت زیادہ ضروری ہیں اپنے عردگرد ایسے تمام اناثر پر نظر رکھیں جو کہ مشکوک نظر آتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے لگتا ہے کہ یہ ایک نکتاندر ثابت ہو سکتے ہیں ناظرین یہاں پر وقت تو ایک بریک کا بریک سے واپس آئیں گے اور شامل کریں گے کچھ مزید موضوعات پاکستان کفاس اگانے والا دنیا کا چوتھا بڑا ملک عالمی منڈیاں ہوں یا علاقائی تجارت کفاس ذر مبادلہ کا اہم ذریعہ ملکی آبادی کے بڑے حصے کا روزگار کفاس سے وابستہ ہے کفاس مصنوعات کی برامداد میں عالمی سطح پر پاکستان کا منفرد مقام برقرار رکھنے اور ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے کاشتکار حضرات حکومت پاکستان کے جاری کردہ کسان پیٹک سے فائدہ اٹھائیں مہکمہ ذرات کی ہدایت پر کفاس کی کاشت کو یقینی بنائیں کفاس اگائیں برامداد بڑھائیں اور ملکی ترقی میں ہاتھ بٹائیں موسیقی 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 ایک بار آتا ہے آئیے اتحاد جگہتی احنت اور اس تحقاب سے سی پیک منصوبے کو کامیاب کریں سی پیک منصوبہ یہ راستہ ہے کامیابی کا یہ جذبہ ہے دوست دیکھا بریکم بیک ناظرین اگری خبر کا انتخاب ہم نے کیا ہے روز نامہ جنگ سے خبر میں آپ کو بدا دوں پوجی ترجمان کہتے ہیں کہ راہیل شریف کی تقروری ریاست کا فیصلہ ہے مدرسہ اصلاحات پر کام ہو رہا ہے کسی پروکسی وار پر یقین نہیں رکھتے بھارت افغانستان اور دیگر ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات جاتے ہیں میجر جنرل آصف غفور نے پریس کانفرنس میں یہ تمام باتیں کہیں ہیں تارک شوڑی صاحب آرمی چیف کا دورہ برطانیہ اور اس کے بعد کی پریس کانفرنس اوورال جس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں آپ نے ہم نے گزشتہ تین دن سے یہ سیشو کو ڈسکس کر رہے ہیں وہاں پر آرمی چیف نے بڑی اہم ملاقاتیں بھی کی ہیں وہاں انہوں نے تینک ٹینک سے بھی خطاب کیا ہے میڈیا سے باتچیت بھی اپنے ترجمان کے ذریعے ہوئی ہے تو یہ اگر اس کا جہزہ لیا جائے اس کو وینڈ اپ کیا جائے تجھے کیا جائے تو لگتا ہے کہ بہت اہم دورہ تھا اور اس دورے کے انتائی جو ہیں وہ دیفنیلی ہمیں کچھ عرصے بعد نہ رہیں گے آپ کو معلومی ہے کہ دو تین چیزیں ہمارا فوکس ہے ہماری خارجہ پولیسی ہو یا ہماری دفاعی پولیسی ہو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو جو پاکستان کی پرفارمنس ہے اگینسٹ تریزم اس کے حوالے سے باتچیت جو ہے دنیا کو ہم نے کیا بتایا ہے اور کیا کیا ہے اور ہم نے کس طرح پرفارمنس کیا ہے اس کے بارے میں بریف کرتے ہیں ہمارے پرائمسروں ہوں یا ہمارے آرمی چیوہوں یا دیگروں دیدار ہوں اس طرح جو ہمارے افغانستان کے ساتھ اسفق معاملات ہیں جس طرح پاکستان افغانستان میں عمل قائم کرنے کے لئے کردار ادا کر رہا ہے اس کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ باتچیت کر رہا ہے بار بار اس کے علاوہ دوسری بات سب سے اہم یہ ہے کہ اس پریس بریفنگ میں جب انہوں نے بریف کیا انہوں نے بردانی میڈیا کو تو خاص طور پر باتچیت کی انہوں نے جو ہمارا اس وقت ایک چیز کو کنٹرورشل بنانے کوشش کی جا رہی ہے جو آرمی چیف کو نہیں یہ جو ہمارے فارمر آرمی چیف جو راہیل شریف صاحب جو جن کو علائنس کا سربراہ بنائے گئے دیکھیں جب دنیا میں اگر دہشت گردی کے خلاف نیٹو کے نام سے ایک علائنس بن سکتا ہے یورپی مالک بنا سکتے ہیں تو اسلامی مالک جہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے اور اسلامی مالک دہشت گردی خلاف لڑ رہے ہیں تو اس کو وہ کیونک ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی پاکستان کے فارمر آرمی چیز جو ہیں اگر وہ اس علائنس کے سربراہ بن رہے ہیں تو کچھ قوتیں خاطر ہیں مغربی قوتیں ہیں اس میں اس کو اس علائنس کو بار بار جو ہے وہ اس کو کنٹرویٹر بنانے کی کوشش میں وہاں سوال کیا جاتا ہوں سے پاکستان نے بار بار کلیت بات کی ہے کہ نمبر ون یہ علائنس جو ہے کسی ایک ملک یا کئی ملکوں کے خلاف نہیں ہے اس علائنس کا دہرہ کار جو ہے وہ تمام ملکوں کی جو ایک کانسل اور ڈیفنس منسٹر ہوگی وہ اس کا تطیع کریں گے سربراہ ملکت جو ہے وہاں بیٹھ کے فیصلے کریں گے اور یہ دیکھا جائے گا کہ اس علائنس نے کیا کہ کرنا ہے دوسرا یہ علائنس جو ہے سعودی عرب کی حدود سے باہر یعنی کسی دوسرے ملک کے خلاف کاروائی میں ہرگز ملوگس نہیں ہوگا یہ ایک رہیستی فیصلہ ہے پاکستان کی قیادت نے کہا ہے بار بار کہ اس کے حوالے سے کوئی کنٹرویٹرورسی جو ہے وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے پاکستان نے بار بار کہا ہے کہ یہ جو علائنس ہے اس کا دارہ کار جو ہے وہ کسی کے خلاف نہیں ہے اور یہ ہے کہ یہ دہشت گردی خلاف کے مدار ادا کرے گا تو میں حل خاص طور پر یہ بات کی باقی جو انہوں نے پروکسی وار کے بارے میں بات کی ہے پاکستان کا کیس پیش کیا ہے کہ پاکستان نے ذمہ دار ملک کے طور پر کہا ہے بین و قومی تنازعات کے معاملے میں کہ مذاکرات کی نظر بیٹھ کے حل ہونا چاہیے اور پاکستان نے کہا کہ کسی ملک کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف دیشت گردی کے لئے سوال نہیں ہونی چاہیے بلکل صحیح اکرار حارون صاحب انہوں نے ایک پرٹیکلریڈی کہا کہ امریکہ نے ہمیں پھر ایک مرتبہ تنہا چھوڑ دیا ہے کہ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ امریکہ نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا اس کے بعد تو بات خطب ہو جاتی ہے کیونکہ یہ جو لفظ آرہے ہیں یہ میرے ہیں آپ کے نہیں ہیں یہ آئی ایس پی آر کے ہیڈ کے ہیں جو کہ بیسکلی ایک سپوکس میں ہوتا ہے یعنی کہ اپنا ماؤت پیس ہوتا ہے پاکستان آرمی کا تو ہم تو بہت پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہمیں ایک دفعہ پھر چھوڑ گئے امریکہ نے ہمیشہ ہمیشہ میں چھوڑا ہے یہ تو ہم سرکمسنسیس ہوتے ہیں کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دوست ہے ہمارے ساتھ ہے یہ بہت اور یہ بات انہوں نے ہی کہاں کی ہے یہ پاکستان بیٹھ کے انہوں نے بات نہیں کیا یہ بات انہوں نے یوکی میں بیٹھ کے کیا اور یہ جو اس کے دو پارٹ تھے ایک تو یہ بیسی یہ بریس کامرز بریفنگ تھی اس کے بعد ایک ان کی امرہ ٹاک بھی تھی یہ وہاں کے جو میڈیا ہے جو بڑا سنسٹی میڈیا ہوتا ہے اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے جنہوں نے بات کیا اسے کوئی شکل نہیں ہے کہ جب بھی ہمیں ضرور پڑی ہے امریکہ نے ہمیں چھوڑ دیا لیکن اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پورے اس ریجن کے بیچ میں جو فوکل پوائٹ ہوتا ہے رسیور کے طور پہ تمام گند لینے کے طور پہ وہ تو پاکستان ہو جاتا ہے چاہے وہ اپنا ماجرین ہو چاہے وہ ٹیرریزم ہو جو کل کا واقعہ لاہور میں ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھئے گا کہ اس کے بتانے بانے آپ کو اخوانستان میں ملیں گے کنڈر میں ملیں گے نورستان میں ملیں گے ہم ایسے رسیور کے طور پہ موجود ہیں ہمیں اپنی میں اس حکومت کی بات یا پہلے حکومت کی بات نہیں ہمارا ایک نیریٹیب جو ہے وہ بڑا کلیر ہونا چاہیے ہمارے دوست و دشمن کا جو فرق ہے وہ برادر ایزم پہ یا برادر ہوت پہ نہیں ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس ریجن میں ہماری جیو پلیٹک پوزیشننگ کیا ہے کتنی سینسٹیو ہے اور ہمیں کون کس وقت استعمال کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں اور ہمیں اپریشیٹ کہ اس وقت جو ہماری سیور ملٹری لیڈرشیپ ہے اس ویری کریر باؤٹ اور ہم نے اپنا ایک سٹانس لیا ہے اور جیسے کہ چوش صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو بننے جا رہا ہے ایک تمام مسلمان ممالک کا ایک نیٹو جس کو بار بار نیٹو کا لفظ دیا جا رہا ہے اور میں اس سے بیسے اس کو میں بائن ہی کرتا ہوں کیونکہ نیٹو بنا تھا تو یوز پاور ٹو انویڈ ادر کنٹریز یہ جو نیٹو کا لفظ اپنا آپ کا جو ویسٹر میڈیا استعمال کر رہا ہے یہ بھی بیسیکلی ملائن کرنا چاہ رہا ہے میں مجھے آخری ایک پہ پوائنٹ دوں گا بات یہ ہے کہ جی اگر یہ الحمدللہ اگر اس قسم کے علائنس بن جاتے ہیں اور پاکستان اس کو ہیٹ کر رہا ہوتا ہے تو پھر جو امریکہ جیسے ممالک ہیں جو پاکستان کو ماضی میں استعمال کرتے رہے ہیں وہ شاید اتنے اسلامی سے استعمال نہ کرتے ہیں میں وہی حد کیا ہے کہ وہ مماثلت دے رہے ہیں کہ جی ان کا ملک ان کا جو علائنس تھا وہ سکس چیز کی دہائی میں بنا اس کے مقاصل کچھ اور دے اور بعد میں جب ہم اسمانستان نے استعمال ہوگا تو اس کے مقاصل کچھ اور دے ہمارے تو ہم نے واضح طرح پر کہا ہے کہ اسلامی ممالک جو ہے جس نے کہیں جاریت نہیں کرنی اس نے کہیں اسپینشمنٹ نہیں کرنی بلکہ اس نے دفاع کرنا ہے ایک اور بات میرے جنرل آصف حفوظ صاحب نے کیا انہوں نے کہا کہ کشمیر اور ایکمی پروگرام پر ہم کسی قسم کا سنجھوتا نہیں کریں گے اور اپنے تحفظات ہمیں بھارت کے حوالے سے بھی ہیں اس سے ہم نے برطانیوں کو آگاہ کر دیا ہے اس معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں ایک اکثر جب دہشتگردی کی لہر ہوتی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے خاص طور پر جو پاکستان کے خلاف ساکتے ہیں وہ اس ایشو کو ریز کرتے ہیں کہ شاید پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ غیر محفوظ ہے تو ایک تو بڑا پیغام وہاں پہ دیا پشلے جنرل پھر یہ باتیں ہوتی رہیں کہ شاید اس وقت دائش کے حوالے سے جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو وانس اگین تارگٹ کیا جائے گا تو اس حوالے سے بڑی کلیر انہیں پوزیشن دیئے کہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر یہ ایک مسٹیکن ویو ہے ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ یا ابھی ہم پروگرام سے پہلے ایک بات کر رہے تھے کہ بس کسی کے کاران میں کوئی بات ڈال دو تو وہ ایک خبر کے طور پر پورے معاشرے میں بلکہ ایک ناسور بھی طرح پھیل جاتا ہے تو اس کو پھر ختم کرنے کے لیے پھر کلائریفکیشن بھی آتی ہیں سٹیٹمنٹ بھی آتی ہیں پھر پر کانفرنس بھی ہوتی ہیں تو اب بھی آپ یہ دیکھئے کہ وہ یہاں پہ ہو گیا ایک بات چل رہی تھی لیکن ٹھیک ہے ایک خطرات ضرور ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ اسی طرح ہے کہیں پڑا ہوا ہے کوئی آپ کے کریانے کی دکان وہاں سے اٹھا کے خرید کے لے جائے گا یا چھپا مارے گا یا چوری کر لے گا ایسا نہیں ہے تو بڑا کلیر ہے کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے کبھی نہ کیپ ہوگا نہ اس کے اوپر کوئی کم فرمائز ہوگا دوسری بات کشمیر کے حوالے سے تو کشمیر کے حوالے سے ہماری دیکھیں سرطاج عزیز صاحبی یہ بات کر چکے ہیں کچھ دن پہلے کہ انڈیا کے ساتھ اگر بات چیت ہوگی تو پہلی بات یہ ہے کشمیر اگر کشمیر ایجنڈے پہ نہیں ہے تو بات چیت نہیں ہو سکتی کوئی پری کنڈیشن کوئی پری اکوپیشن نہیں ہوں گے اوپن مائنڈ کے ساتھ آئیں ٹھیک ہے بات کریں اور باقی ایشوز کے ساتھ اس کو بھی ریزولف کریں ایک بات میں تھوڑی تھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا اسی حوالے سے جنرل راہیل شریف کیا ہے جو دیکھیں ہمارے ہاں ایک سپانسرڈ پروپیگنڈا ہوتا ہے پاکستان کے اندرہ ہر ایشو کے اوپر میں پھر چاہوں گا ایک سپانسرڈ پروپیگنڈا میں اگری کرتا ہوں اس ایشو پر پاکستان کو اور اس کے اداروں کو چاہے وہ پولٹیکل ڈیموکرٹیک انسیٹوشن چاہے ہمارے سیکیورٹی انسیٹوشن ان کو میلائن کرنے کے لیے ان کو تارگٹ کرنے کے لیے اور اس میں ہمارا میڈیا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس پروپیگنڈے کو پروپیگنڈے ہم ہی کر رہے ہوتا ہے کل دو روز پہلے آئی اے 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 نے ایک مرتبہ پھر ایک رپورٹ جاری کی ہے اس نے کہا کہ پاکستان کا جو آٹمی پروگرام محفوظ تین پروگرام ہے جو بھرس کا میڈیا ہے جو بھرس کا میڈیا ہے کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہو پائے گا آرمی چیف کا دور ہے برطانی اور اس کے بعد بریفن دی گئی ہے اس کے حوالے سے اب ہم نے ڈسکس کیا ہے اگلے موضوع کے جانب بڑھیں گے جس کا اتخاب ہم نے کیا ہے ڈان سے آپ کو موضوع بتا دوں ٹائم رننگ آؤٹ فور الیکٹورل ریفارم یہ ای سی پی نے کہا ہے سیس پیسج آف الیکشن لاؤ 2017 مست بی ایکسپیڈیٹڈ ایک رہا حرم صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی الیکٹورل ریفارم کے حوالے سے انہوں نے بات کیا ہے اور الیکشن کے لیے ٹائم بہت کم رہ گیا ہے یہ تیاری کہاں تک پہنچی ہے ہماری جناب بات یہ ہے کہ اپریل ختم ہو گیا اگر الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے تو مہین میں ہونے ہیں اس ساب سے تو نو مہینے رہ گئے الیکٹورل ریفارم نے بہت کام کیا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ تمام پرلیگل پارٹیز نے اپنا انپوٹ دیئے اب وہ انپوٹ جو ہے وہ ایکسیکیوٹ بھی ہونا چاہیے ریفارم جتنی جلدی ہو جائے بہتر ہے کیونکہ مجھے اتنا شاک ہے دار بھی ہوتا ہے کہ جب ریفارم ہو بھی جائیں گے جنہوں نے خود فائن بھی کیوں گے اس ریفارم کے پر وہ بھی جائیں گے کہ نہیں ہے وہ نہیں تھا جو آپ نے کہا تھا تو وہ بھی ہمیں ایک فیس چاہیے دو تین مہینے کا کہ مزید اگر کچھ ہم نے امینڈمنٹ کرنی ہے تو ہم اس میں امینڈمنٹ کرنے میرا خیال یہ ہے کہ اور جلائی اگر یہ آپ شروع کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ جو یوجیلی پاکستان میں جو مائی کا مہینہ ہوتا ہے جون کا مہینہ ہوتا ہے وہ بچر اورینڈڈ زیادہ ہوتا ہے میرا خیال ہے وہ غلط بھی ہو سکتا اگر جو جلائی میں شروع کر دیں تو بائیس سپٹمبر جو ہے اور فارمز کو ایگزیکوشن کے ہم فیس پر دیکھے آ سکتے ہیں پھر بھی ہمارے پاس تقریباً سات آٹھ مہینے ہوں گے بہت سری رانا کیسی طرح کیا سکم آپ کو نظر آتا ہے ابھی کر جو تمام انتخابی طریقہ کار ہے اور کیا سکم ہے اور کیا دور کرنے کی ضرورت ہے پوری طور پر جو ہم الیکشن سے پہلے کر سکتے ہیں اور درکار ہیں وردہ دوہزار تیرہ کے انتخابات جب ہوئے تو اس کے بعد اس ملک میں ایک سیاسی جو ہے ٹرمائل ہمیں دکھائی دیا دھرنا ہوا انتخابی نتائج جو ان کو ایکسیپ نہیں کیا گیا دھاندلی کے انظامات لگتے رہے لیکن جب وہ کمیشن کی رپورٹ آئی اس میں دھاندلی تو ثابت نہیں البتہ ایڈمسٹیٹیو ایشیو سامنے آئے تھے اب وہ ایک تو ایڈمسٹیٹیو ایشیو سجو تھے کیا اس کے لیے آپ نے ریفارمز جو ہے فائنلائز کر لیے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ وہ جو ٹرانسپیرنسی کا جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے اور وہ اس کو انشور کرنے کے لیے کیا ریفارمز ہے دیکھیں بول is now in the court of parliament and the political leadership of this country دیکھو سر کہ آئندہ بھی اگر فرض کر لیے دوہزار انیس اٹھارہ کے جو انتخابات ہیں اس کے بعد بھی ایسی صورتیال سامنے آئی تو پھر اس میں یہ قوم ذمہ دار نہیں ہے پھر ہماری سیاسی کیادت ذمہ دار ہوگی کہ وہ یہ بروقت یہ انتخابی اصلاحات نہیں کر سکے ابھی دسمبر دوہزار سولہ میں اس آکھ دار صاحب جو فائنانس منسٹر بھی ہے اور اس کو وہ سپیر ہیڈ بھی کر رہے ہیں انہوں نے ایک انٹیرم ریپورٹ کمیٹی کے حوالے کی ہے پیش کر دی ہے اس کے اندر کچھ سکم ہے کچھ لیکونہ ہے تو اس کو دور کرنا ہوگا اور جب تک اس میں ایک اور انپورٹن چیز آئے گی وہ دیکھئے اب ہم سنسس کی بات کر رہے ہیں تو جو آغا صاحب نے بات کی ہے بجٹ کی بجٹ پروسیس is already in the making وہ ہو رہا ہے مارچ اپریل کے مہینے ہوتے جس میں آپ فائنلائز کر رہے ہوتے آپ پیلوکیشنز کرنی ہوں گی سنسس کے حوالے سے جب آپ کا پاپولیشن آجے گی آپ کی ایک نمبر تو اس کے حساس سے آپ کو دیلیمیٹیشن اور کونسٹیوشیز بھی کرنی پڑے گی وہ جب دیلیمیٹ کریں گے تو آپ کو اس کے حساس سے پر پروبیبلی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی اور پروینشنل اسمبلی کی سینٹ بھی بڑھانی پڑے گی تو اس لحاظ سے آپ کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سے سوچنا چاہیے وہ ساری چیزیں ابھی سے پلانک کرنی چاہیے ابھی سے پلانک کرنی چاہیے آپ کہیں گے ہم مہکاری نہیں سکے پھر بات وہی ہوگی کہ اپوزیشن پارٹی چاہے وہ امران خان ہو چاہے کوئی اور ہو وہ کہیں گے دیکھیں جی یہ تو اس طرح ہو گیا پھر الزام آپ کسی کو نہیں دے سکتے مردم شماری بھی مکمل ہو جائے گی اور اس کے کیا سرات ہوں گے اور کتنی بہتر ہی آئی گی آنے والے الیکشن مردم شماری کا تو تعلق اس سے یہ ہے جو بات رانہ صاحب میں کی ہے کہ ایک تو سیٹوں کی تعداد بھر جائے گی ظاہر ہے جب پتا جلے گا کہ بعد ہماری پہلے اتنی تھی اب اتنی ہے اور ہلکہ بندیہ ہوگی کہ پھر اس سے نئی سیٹیں بھی الوکیٹ کرنی پڑیں گی وہ پھر سینٹر میں بھی ہوگی اور صبح اساملی میں بھی ہوگی اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سراتی جماعتیں جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے جو سٹیک ہولڈ رہا ہے جو بعد میں شور مجاتی ہیں ہارنے کے بعد کہ جی داندلی ہو گئی اور ٹرکر کار ٹھیک لی تھا ان کو اپنے ذمہ داری ادا کرنے جائیے اب ذمہ داری ادا کرنے کا عالم یہ ہے آپ دیکھیں گزشتہ چند میں سے خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کی چار پانچ بڑی اپورسن جماعتوں نے اپنے جماعتی انتخابات نہیں کرائے جو کہ الیکشن لڑنے کے لیے ایک لازمی واقعہ ایک رفائرمنٹ ہے اب آرڈر یہ ہوا ہے الیکشن کمیون نے یہ جاری کیا ہے کہ فلان فلان جماعتیں پی ٹے ای سمیت وہ اگلے چار ماہ تک چار یا پانچ زمنی انتخاب نہیں لڑ سکیں گی اور اگر انہوں نے اپنا وہ پروسس مکمل نہ کیا پارٹی انتخابات مکمل نہ کیے اپنی یونٹ سے لے کر اپنا صوبے لیول تک پندیم میں نہ بنائیں تو وہ الیکشن لڑنے کی اہل نہیں ہوں گی لہذا تمام سیسے جماعتوں کو باقی سارے کام چھوڑ کر جلسے جو اس کریں سارے کچھ کریں لیکن اپنے اپنے نمائندے جو ہیں جو انہوں نے بجوائے ہونے اس کمیٹی میں وہ کمیٹی اپنا کام مکمل کرے سینٹ میں پیش کرے تاکہ قانون سازی کے بعد وہ جو پجابیز ہیں وہ قانون کی شکل اختیار کر سکے اور الیکشن جو ہے آئندہ وہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو فیر ہو اور سب جماعتوں کے لیے اس کے نسائج جو ہے وہ اکسٹیبل ہو بلکل فیر ناظرین آپ بڑھیں گے آج کے آخری موضوع کے جانب انتخاب ہم نے کیا ہے روزنامہ نوائی وقت سے ادارتی نوٹ ہے آدمی برادری شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا نوٹس لے شام میں تیریلی گیس سے حملے میں گیارہ بچوں سمیت سو اپراد جانباہک ہو گئے ہیں چار سو کے قریب زخمی ہوئے ہیں رانا کیسل صاحب ایک بہت ہی گمدیر صورتحال شام میں پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے اور اب ہم نے دیکھا یہ کیمیائی ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا گیا ہے دنیا کیوں خاموش ہے دیکھیں اس وقت جو سیریا کی سیچویشن ہے جب آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کرتے ہیں بین القوامی برادری برادری کا لفظ بھی میرے لیے بڑا ایک عجیب لگتا ہے کہ ایک ملک جل رہا ہے وہاں پہ توائی ہو رہی ہے ہرم برادری کی بات کرتے ہیں تیرے زنو برادری یہ کہ کومن ان کے جو اپنے انٹریسٹ ہیں اس کے اوپر یہ انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کہہ سکتے ہیں کمیونٹی بھی میں نہیں کہوں گا کہ یہ جو بین القوامی تاک سے ہیں یہ دو بلوکس میں ڈیوائیڈڈ ہیں اپنی اپنی انٹریسٹ کو کرنے کے لیے اور سیریا کو جو وہ بیٹل گورن بنایا وہاں پہ ٹھیک ہے دائش بھی ہے لیکن وہ باتیں بھی ہم پہلے ڈسکس کرتے رہے ہیں پورے ایک سال ہم نے یہ چیزیں جب سے وہ پریزیڈنٹ پیوٹر نے بات کی ہے کہ جی ایٹ والے کنٹریز کیا اگر سا وہ بات کر رہے تھے کہ وہاں سے کس طرح سپانسر کیا جاتا ہے فائننسنگ کی جاتی ہے ان کا آئل جو ہے وہ کال خریدتا ہے اور تو یہ ساری چیزیں تھیں اب یہاں پہ دیکھیں کتنی انفارٹنیٹ بات ہے کہ وہاں پہ کیمیکل گیسز جو ہے وہ وہاں پہ کی گئی اور سو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کی حلقتیں جو ہوئی ہیں اس وجہ سے ہوئی ہیں اور چار سو پانچ سو کے قریب لوگ زخمی ہو چکے ہوئے ہیں لیکن ایک انٹرنیشنل جس کو ہم کہتے ہیں کہ عالمی ضمیر عالمی ضمیر نامی کوئی چیز نہیں ہے عالمی ضمیر کیا آپ بات کر رہے ہیں تاریخ چودشنا فرانس نے اس مسئلے پر سلامتی کانسلی کا اشلاح سلب کرنے کا مطالبہ کیا ہے دنیا اتنی بھی بے حسن میں نظر نہیں آتی مطالبہ داری ہیں لیکن جو حکام بالا ہیں جو ایکشن لے ذکتے ہیں وہ خاموش ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں شام میں اور عراق میں اور دیدر جگہوں پر افغانستان میں عالمی طاقتیں جو ہیں اپنے اپنے مفادات کا کھیل کر رہی ہیں میں نے لکھا بھی تھا کہ کچھ عرصہ پہلے فروری میں روس کے جو ان کے ذریعے دفاع تھے ان سے جب ان کی پارلیمنٹ نے سوال کیا کہ ہم افغانستان ہم شام کی وار میں کیوں شریک ہیں تو انہوں نے تین بڑے مقاصد قلابہ ایک مقصر یہ بھی بتایا کہ ہم ہاتھاروں کا ٹیسٹ کر رہے ہیں ہم اپنے اچھار ازمای رہے ہیں ہم نے ایک سو سو ون انہٹ سکسٹی ایٹ اچھار ازمایئے ہیں جن میں ہم بیس کے لئے باقی سارے کامیاب ہیں تو جو شام کے مسلوم عوام ہیں شام کے لوگ ہیں ان پر سو تھیار ازمایے جا رہے ہیں وہ کیمیکل ہوں یا دوھرے قروبائیتے ایسے تھیار ہوں دیکھیں ساٹھ چھے لاکھ کے قریب اپراد جو ہے نا وہاں علاق ہو چکے ہیں ساٹھ لاکھ شامی جو ہیں وہ محاجدت کی زیادہ رہے ہیں تو آلمی سمیر تو صحیح ہوگا ہے سلامبی کانسل کا جلاس ہوگا سلامبی کانسل میں تقریری ہوگی اور اس سے زیادہ بسکر ہوگا سلامبی کانسل بات کر کے تعلیہیں بجھیں گی جلاس پتہ مجھے اگر ہم صاحب آپ سے رہ رہے ہیں تو ہوں گے شام میں حقیقی جنگ بندی کی کوشش ہے اور سیریس ریول کیوں نہیں کی جارے گا لیکن جی جام میں حقیقی جنگ بندی کی کوشش کی جاری ہے اور آستانہ کے بیچ میں اپنا ڈیالاؤگ ابھی تک جاری ہے ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا بدقسمت یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جتے بھی مسلمان ممالک ہیں وہ بیسیکلی اپنا ٹیسٹنگ لیبارٹری بنے میں ہیں بڑی طاقتوں کی آپ کی یاد ہوگا رہا صاحب ڈیزی کٹر کلسٹر بومز اگر ہمیں استعمال ہوئے اراک میں استعمال ہوئے اور اگر ہمیں جو ڈیزی کٹر نے استعمال کی اور کلسٹر بومز استعمال کی ہے وہ بھی کیمیکل وارفیر تھی بات یہ ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے یہ نانسہ نے کئی صحیح بات کی ہے کہ اگر کوئی ادارہ ہے تو وہ خاموش ہے اور اس میں کوئی ایک بات کر لیتا ہے جہاں تک بات ہے پٹیکورٹ کیس کی ہوا یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنا الزام لگایا اراک کے اوپر کہ یہاں پہ جو ہے و امدیز اور کیمیکل وارفیر ہے اپنا بار ہیڈ گیا اور کیمیکل وارفیر استعمال بھی ہوئے ہیں اس کے پاس کوئی کہتا نہیں کہ کیمیکل وارفیر استعمال ہوئے ہیں تو مجھے فورٹ میں یقین نہیں آتا ہے کیونکہ یہ حبارہ جو ویسٹر میڈیا ہے اس کی ایک پیٹرن لسٹ ہے کہ اس میں سے یہ ہم نے نکال کے ہیڈلائن دے دنی ہے پھر یہ ہیڈلائن دے دنی ہے وہ دیا جاتا ہے سو مجھے میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن اتنی بات ہے کہ چھے لاکھ سے اوپر افراد تو ہلاک ہوئے ہیں اور وہ ایک کنٹری میں چھے لاکھ افراد کا ہلاک ہونا انہوں نے ایک دوسرے کو تو نہیں مارا اس کا انترابہ کوئی تو مارنے مالا ہے صرف دائش تو مارنے والی نہیں ہیں وہاں پہ اپنا جو اٹیک ہوتے ہیں لوگوں کے گھرپ پہ جو اٹیک ہوئے ہیں وہ امریکن جیس نے بھی کی ہے بہرہل ہمیں صورت ہے بہت زیادہ دیر لزار اب رکھییں گیٹ کر رہے ہیں آگا صاحب اس طرح جو اداد و شمار ہے اس کے مطابق 39 سے 30 کے قریب میں وہ کسیل اکسی شکلوں شام میں موجود ہیں دیکھو صحیح اس طرح جہاں موجود ہوں گے تو وہاں تو قتل عام ہوگا اسی حوالے سے ہے بڑھیں گے مدر شزار صاحب کی جارب اور ان سے پوچھیں گے انہوں نے کس طرح اس تمام معاملے کو دپکٹ کیا ہے آج کی تصویر میں تو سچی بات ہے بہت دکھی ہوں میرا دل دکھا ہوا ہے کہ یہ معصوم اچھا بھی ابھی جو کیمیکل اٹیک کیا مجھے نہیں پیدا کیمیکل تھا یہ جو بھی تھا معصوم بچے تقریباً دو در جن سے زائد یہ وہ پھول ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم جن کو کھلنے سے یہ مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی سازوش ہو رہی ہے مسلمان کی نینے سالکتباہ کے یہاں بھی جو اس دن لاہور میں اٹیک ہوا ہے پولیو کو رکنے کے لیے تھا کہ ہماری نینے سال پولیو پولیو کے شکاروں کے مرے اب مسلمانوں کے قطعہ جاند ہے یہ خدا کا باسطہ مسلمانوں کو اکھٹا ہو جانا چاہیے اور اپنے متحدہ نے بھی کہا ہے کہ یہ خطرے کے بہت بڑی گھنٹی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے چون بچوں کے تصویریں ہم سب تک پہنچ رہی ہیں عالمی جو کہ وہ لوگ وہ ممالک جو فیصلے کرتے ہیں جو ایکشن لے سکتے ہیں وہ کیوں خاموش ہیں یہ بہت بڑا سوال یا نشان ہے جیسے کہ ہمارے انیلیس نے کہا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں ممالک وہاں پر موجود ہیں وہ ایسا کیوں نہیں کرے صرف دائش کا فطرہ موجود نہیں ہے یہ ایک سیریس معاملہ ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لئے سب کو سرچوڑ کر بیٹھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام آپ ہمیں اجازت دیجئے رانک ایسل صاحب تاریخ شاہدی صاحب غیطران حارون صاحب مزر شہزاد صاحب اور پوری ٹیم کا بہت شکریہ اب آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز سب تک لیے اللہ حافظ موسیقی